کیوں بزرگ بھیگ منگواتے تھے کیوں ملاماتی کرتے تھے پہلے مریضوں کو اسی لیے ملامات کرتے تھے تاکہ اس میں ملامات اس شدت تک آ جائے کہ وہ اپنے نفس کی توقیر کو کھو دے اور یہ تین اسماں جو ہیں یہ اس چیز کے لیے بہت ہی لا جواب ہیں اگر آدمی ان کے مطلب اور ان کے مائنوں کو توجہ کے ساتھ رکھیں ان اسماں کو پڑھیں تو جو شخص اس اسماں کا مدامت کرتا ہے اور اس کی مانی اور مطالب پر اپنے آپ پر اس کا اطلاق کرتا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور اللہ اس کو گمراہی سے بچاتا ہے کیونکہ دلوں کا پھیرنے والا رب تالہ ہے اور جب بندہ اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر رب بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے تو لہذا ان اسماں کا جو ورد ہے وہ بہت اچھا ہے چاہے ہم گیارہ گیارہ ہی مرتبہ پڑھیں مگر پورے مانی اور مطالب اور اپنی ذات پر اطلاق رکھ کر زنوب میں بھی اپنی ذات کا اطلاق رکھے اور ایوب میں بھی اپنی ذات کا اطلاق رکھے اطلاق کرے اپنی ذات پر کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ میں نہیں اور تو اس کو معاف کرنے والا ہے کوئی عیب ایسا نہیں جو مجھ میں نہیں اور تو اس کو چھپانے والا ہے کمال ہیں کہ عید چھپانے کی پردہ پوشی کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ اس کو چھپا دیا جائے اور ایک چھپا دیا جائے تو رب تعالیٰ دونوں پر قدرت رکھتا ہے اللہم این ہے اللہم یا خبار رسول اللہم EN اللہم یا خبار رسول اللہم féہہہہہہہہ اللہم ی對 caves ج plane اللہم یا خبار رسول اللہم یا غفار زنو اللہم یا ستار العیوب اللہم یا ستار رہیو اللہم یا ستار رہیو اللہم یا مقلب القلوب 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 یہ جو ابھی تین اسما پڑے گئے غفار اللہم یا مقلب القلوب سلوک میں ان تین اسما کی بڑی اہمیات ہیں کہتے ہیں کہ جب اس راستے میں گمراہی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ان اسما کا کسرہ سے ورد کرے تاکہ تاکہ گمراہ ہونے سے بچے مقلب القلوب کو بزرگوں نے اسم آزم کہا ہے یہ کہ یہ دلوں کو بدلنے کے لیے اسم آزم کی حیثیت رکھتا ہے اور دیکھو کلب پر صرف رب تعالیٰ کا اختیار ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دماغ پہ قبضہ کرتا ہے ہمارے دل پہ نہیں دل کا تسلط کبھی دل پر شیطان کا تسلط کبھی نہیں ہو سکتا جس طریقے سے دجال کبھی مکی اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح شیطان قلب میں داخل نہیں ہو سکتا یہ خوبی ہے اس بات مگر جب شیطان دماغ پر سوار ہو جائے نا تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ کیونکہ دماغ جو ہے وہ راستے کھولتا ہے گمرائی کے دل سے آدمی گمرہ نہیں ہوتا دماغ سے گمرہ ہوتا ہے اور شیطان کا تسلط دماغ میں ہوتا ہے کیوں کہ انسان کے دماغ میں ہی فطور تکبر رہا اور اپنے آپ کو برطری کا احساس پیدا کرتا ہے یہ اس کے دماغ میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی اس نفسیاتی حص کو جو اس کے نفس میں جبلت ہے تکبر کی وہ اس کو پوری کرنے کے لیے پھر تدبیر کرتا ہے تو وہ پھر تدبیر دماغ سے کرتا ہے دل سے نہیں کرتا کیوں کہ شیطان اس کے دماغ پر مسلط ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ ریاکاری بھی کرتا ہے پھر اس میں وہ غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے جھوٹ اور فریب کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے لہذا یہ چیزیں جو ہیں رائے سلوک میں روحانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جب انسان کا دل وصف سے پیدا کرتا ہے نا تو دماغ اس کو ارادوں میں تبدیل کرتا ہے اور جب دماغ ارادوں میں تبدیل کرتا ہے تو زبان الفاظوں میں تبدیل کرتی ہے اور جب زبان الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ کردار میں تبدیل ہونے لگتے ہیں تو لہذا جب بھی کبھی وصف سے پیدا ہو تو ان اسما کا ورد کسرس سے کرنا چاہئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض گمرہئیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جس کو انسان ہدایت سمجھتا ہے اور بعض گمرہئیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان چل کر فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خدا کے راستے پر چل رہا ہوں یاد رکھو کہ اللہ جو راستہ ہے نا اس میں کوئی بھی خسائلِ رزیلہ اگر ذرہ برابر بھی پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ راستہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک ایسی راہ جس میں سو دروازے ہوں اور تمہیں کسی ایک دروازے میں داخل ہونا ہو تو اس میں 99 گمرائی کے ہوتے ہیں ایک ہدایت کا ہوتا ہے اب وہ ایک ہدایت کا دروازہ جو ہے وہ سالک نہیں کھول سکتا وہ توفیقِ بلہ ہے اور اسی لیے مرشد سے جڑنا ہوتا ہے کہ وہ اس دروازے سے واقف ہے تو اس کی وجہ سے وہ دروازہ کھولے گا ورنہ وہ کسی بھی گمرائی کے دروازے میں داخل ہو جائے گا اور سمجھے گا صراتِ مستقیم میں ہوں میں بعض اوقات گمرائی جو ہوتی ہے وہ نیکیوں کا روب لے کر بھی آتی ہے کیونکہ جو نفس کی جبلت ہیں نا وہ رنگِ لطافت لے لیتی ہیں اور رنگِ لطافت میں نیکیاں اس کو جو گمرائیاں ہوتی ہیں وہ بھی نیکیاں لگنے لگتی ہیں تو ایسی نیکیوں سے جو رنگِ لطافت لے کر نفس کی گمرائیاں ہوں اللہ تعالی محفوظ رکھے سب کو یہ اتنا باریک راستہ ہے کہ اس پہ چلنا اکیلے آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے اس راستے پہ جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ چلائے کیوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں مہندیت کا کیوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا کیوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کیوں دعویٰ ہو جاتے ہیں دعویٰ دو حال میں ہیں ایک حال وہ ہے کہ وہ تجلیات سے اتنا مدھوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اس وقت ایک دعویٰ وہ اقل سے کرتا ہے جو دعویٰ اقل سے کرتا ہے وہ نمرود شداد جیسا دعویٰ ہے انہوں نے بھی اقل سے ہی کیا تھا تو یاد رکھو جو دعویٰ اقل اور ارادے سے کیا جاتا ہے وہ سریحن گمراہی ہے آئی نہ سمجھ میں بات اس سے بچنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ نفت کا کمال ہے یہ کہ جس وقت وہ کسی پہ سوار ہو جائے پھر اتنی آسانی سے نہیں اترتا بزرگ فرما دیں کہ اس کو تو جوتیوں سے اتارنا پڑتا ہے میں تارک ہوں میں تارک ہوں میں تارک ہوں میرے مرشد ہے تارک میاں مجھے ناز ہے 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 مجھے ناز ہے